اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین دوستو دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو سکن وائٹننگ فیس ماسک گھر پر بنانے کا طریقہ بدائیں گے کہ کس طریقے سے آپ بہت آسانی سکن وائٹننگ فیس ماسک کو گھر پر بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اس سکن وائٹننگ فیس ماسک کو استعمال کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کو استعمال سے آپ کا رنگ گورا ہوگا اور رنگت میں نکھار کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال سے کیل چھائیاں دھاگ دبوں کا بھی خاتمہ ہوتا ہے چہرے کے جو دھاگ ہیں ان سے آپ کو جو ہے آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائیں گے رنگ گورا کرنے کے لئے یہ بہترین ماسک ہے اور اس کو بنانا بھی انتہائی آسان ہے آپ باستانی اسے گھر پر بنا سکتے ہیں اس ماسک کو گھر پر کیسے بنانا ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں سارا طریقہ اور آپ کو ہم بنا کر دکھاتے ہیں یہ فیس ماسک ناظرین اس کے لئے جو ہمیں اعزاء چاہیے ہم ایک چمچ میدہ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میدہ اور یہ ملائی یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلائی ملک کریم ملائی آپ ناظرین جب دودھ کو بوئل کرتے ہیں بوئل ہونے کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس پر ایک پیہ آ جاتی ہے یہ ملائی ہوتی ہے ایک چمچ ملائی اور ایک چمچ میدہ ناظرین ہم میدے کو ملائی میں ایڈ کر لیں گے اور دوستو اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو مکس ایڈ کر لیا ہے اب انہیں اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے ہم اسے اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے دوستو مکس کرنے کے بعد آپ اپنا چہرہ دھو لیں اور چہرے پر اس فیس ماس کو لگا دیں اور پندرہ سے بیس منٹ لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ اپنا چہرہ جو ہے تازے پانی سے دھو سکتے ہیں آپ کو ان پندرہ بیس منٹ بعد ہی ریزلٹ نظر آئے گا آپ اس کو تین دن لگا تار استعمال کر لیں گے تو آپ کو نتائج دے کر آپ حیران رہ جائیں گے فرینز یہ ایک بہترین ماسک ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی انتہائی آسان ہے اس فیس ماس کو ضرور بنا کر استعمال کیا کریں ہفتے میں تین دن چار دن آپ بہت آسانی استعمال کر سکتے ہیں دوسروں کو بھی بتائیں فرینز میں اجازت چاہتا ہوں اپنا خیار رکھئے گا ٹیک کیا کریئیٹڈ with free version for non-commercial use آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ